اسلام علیکم فرینڈز اور بڑا اگزیکٹ لوگوں نے بتایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چلو میرے ویڈیوز بھی بڑے نولیج والے دوست دیکھتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے باقی ایک لیریفکیشن بھئی کل کی ویڈیو میں میرے سے بائی میسٹیک ٹونٹی ٹونٹی ٹھری جو ہے وہ نکل گیا تو ٹونٹی ٹونٹی ٹو مجھے بہت سے دوستوں نے کمنٹ میں کہا کہ دوزار بائیس چالر آپ تیس کی بات کر رہے ہیں تو بھئی میں بھی انسان ہوں گلتی ہو سکتی ہے اور مجھ سے ہوئی ہے کیونکہ میں دوزار تیس کی پروژیکٹ پر آج کل ورک کر رہا تھا تو بندے کے ذہن میں دوزار چل رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس وجہ سے وہ سارا چلا گیا تو دوزار بائیس کی میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں بھئی مسٹیک ہے انسان سے گلتی ہوتی ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے تو باقی آپ کو میں کموتر دکھاتا ہوں اور میں اپنی رائے جو ہے آپ کو دیتا ہوں کہ میرے مطابق وہ کموتر کس سے نسل میں ہے لیں دوستو آج ذرا آپ کو اس کا چلنا پھر نہ دکھا رہا ہوں یہ ہے وہ شہزادہ جو کال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اچھا دیکھ لیں جی اچھا اڑنے والا کموتر جو ہے اس کے شولڈر شمولڈر آگے سے باہر بور کوئی نہیں ہوتے وہ آگے سے گول ہی ہوتا ہے سینہ گول ہی ہوتا ہے جو اچھا اڑنے والا کموتر ہوتا ہے نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ کموتر کی جو نسل ہے یہ پرانا لہوریہ جالدار کموتر ہے یا ان کو لہوری جالدار چینہ کموتر اس نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے اس نام سے بکارا جاتا ہے اور اس کی نسل یہ ہے ٹھیک ہے تو بہت سے دوستوں نے جو بتایا میں نے کہا میں ابھی آپ کو کلیٹ پر کر دوں یہ لہوری جالدار چینہ کموتر ہے ٹھیک ہے اس کموتر میں اور کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہے اب اس کے ساتھ جو میں نے مادی فٹ کرنی ہے وہ آپ کو طرح میں دکھاتا ہوں آپ وہ بھی دیکھیں گے آپ کہیں گے واقعی کوئی چیز دکھائی آشو بھی آپ نے مادی آپ کو چک کرواتا ہوں وہ چک کیجئے گا یہ لے میرے پیارے ویوورز یہ مادی ہے جو کہ میں نے اس نار کے ساتھ لگانی ہے اس کے ساتھ میں نے اصل میں لگانی ہے تین مادیاں سب کے ساتھ چار چار بچے لینے ہیں تو دو دو چھوڑی جانے ہیں دو دو روکی جانے ہیں کیونکہ چھوڑنا بہت ضروری ہے چھوڑ کی پتا چلتا ہے کہ کبوتر کتنے پانی میں اڑے گا نہیں اڑے گا چھوڑے بغیر سونے کا بھی کبوتر ہے نا میں اس کو چھوڑتا ہوں بھائی کوئی اس کو ویسے پنجرے میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے یہ مادی دو ہزار بیس کا جیڈ ٹھوڑی بھی ہے اور یہ میں نے اچھے خاصے پیسوں میں پرچیز کی تھی کیونکہ اس کی پھرتے ہی بڑی گالہ تھی تو جب کوئی ایک چیز لا جواب بڑی ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ بندے کو اگر پیسے دے کے کچھ چیز مل سکتی ہے نا تو بندہ پیسے خرج کی وہ چیز لے لے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اچھے خاصے پیسے خرج کے یہ مادی دو ہزار بیس کا جیڈ ٹھوڑی بھی پرچیز کی تھی تو یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اب یہ مادی کیوں لگانی ہے یہ اس نے بیس میں پرفارم کیا ہے اسمان دیکھا ہے میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اڑاوہ کبوتر لگائیں جو اڑوں میں ہمیشہ میری ویڈیو میں یہی آپ کو میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اڑاوہ کبوتر لگائیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے جب اڑاوہ کبوتر لگاتے ہیں تو آپ کا یہ شک نکل جاتا ہے یہ اڑے نہ اڑے اور گھر آئے نہ آئے کیونکہ جو اڑاوہ کبوتر ہوتا ہے اس میں کچھ اکل ہوتی ہے تو وہ بچپن سے لے کے آپ کو پھرتوں میں چڑھ کے پروازیں دے کہ پکی پھرتوں میں آنے تک بازی تک چلتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کبوتروں کے تو سو سو پٹا ہی ہوتی ہے آخر میں نکلتے تو اس میں سے ساتھ ہی ہیں نا ان ساتھ میں پھر جو اچھا اڑڑا ہو اس کی تو کیا ہی بات ہے تو آپ کو بھی یہی میرا مشرعہ کسی اڑنے والے بندے سے کبوتر لیا کریں بس سیمپلز فارمولا اچھے کبوتر بنانے کا اب اس کمادی کی آپ آنکھ دیکھیں یہ ہے اس مادی کی آنکھ جو کہ اس نر کے ساتھ لگانی ہے اس مادی کا بھی آپ نے مجھے بتانا کہ یہ کیا ہے اس کے متعلق آپ ٹیڈی کہہ سکتے ہیں یہ کون سا ٹیڈی ہے یہ آپ نے بتانا یہ ہے ٹیڈی مادی ہے یہ اس مادی کی آنکھ ہے آنکھ کا نور دیکھیں گلائی میں پورا کہیں سے پھٹا ہوا نہیں اوپر کا رنگ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں اس کے اوپر پوری جالی بادل وہ پوری جالی ایک سمیٹری کے اندر چل رہی ہے اور جب یہ مادی پرواز میں تھی اور ہی تھی میں تب بھی اس کو دیکھتا رہا ہوں تب اس کی آنکھ بھی پلین آنکھ تھی یہ رنگ شنگ یہ کوئی چکر ہی نہیں تھا یہ نظر ہی نہیں آتے تھے بلکل پلین پیازی آنکھ کی مادی یہ دیکھیں جی اس مادی کی آنکھ ہے اور خاص طور پر یہ دیکھیں آوٹر رنگ دیکھیں کتنا خوبصورتی سے چل رہا ہے یہ ایک ایک بوتر جو ہے نا یہ تیتنا قیمتی ہے کہ اس کے اوپر دل کرتا ہے بندوں کو ٹائم لگا کے دکھاؤں ورنہ آپ دیکھتے ہیں میں ویڈیوز میں جستی کبوتر دکھا کے میں حال ہے پندرہ بیس سیکنڈ کبوتر پورا دکھا دیتا ہوں جو پکڑ کے کبوتر ہوتے ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں جو کبوتر ہے جو کبوتر کا بچہ ہے جس نے میدان میں پرپورم کیا اوڑ کے دکھایا ہے اب اس کی آنکھ روشن بہت زیادہ ہے اب زہری بات ہے وہ اس طرح روشن تو میں آپ کو کیمرہ تو وہ چیز نہیں کیچ کر رہا ہے جو میں خود دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کتنی زیادہ روشن آگا اور یہ دیکھیں اس میں ڈر بڑھایا دیکھیں یہ میں ہلکا سا ہاتھ کرتا ہوں تو آگے سے جانا اور سمٹی بھی مادی ہے دو سال سے کیج میں پڑی ہوئی ہے کوئی بھاری نہیں ہوئی بیس سے بائیس چل گیا ہے کوئی بھاری نہیں اس کا یہاں پہ کوئی گوش نہیں آئے جو اس کا اڑتے ہوئے وزن تھا آج بھی وہی وزن ہے نرکہ بھی وہی صاحب ہے میں لیکن پانچ ماہ سے کیج میں اس کا کوئی وزن نہیں بڑھا تو اچھا کبوتر ہوتا ہی ہے اور مزے کی بات اس دو سال میں اس سے میں نے کام بہت لیا ہے اس مادی سے بہت کام لیا ہے اس کی پوری ایک نسل ڈویلپ کر دی ہے اس مادی کی تو انشاءاللہ وہ آپ کو میں کسی دن دکھاؤں گا وہ ساری نسل میرے دوست محسین کے پاس پڑی ہوئی ہے اس سے بڑا اچھا کام لیا اور بہت آؤٹسٹیننگ بریڈ اس نے آگے بنائی ہے اور اب وہ ہم اڑا بھی رہے ہیں یہ لیں جی یہ پلہ کس اس کی ابھی بھی ماشاءاللہ سے بڑی بہترین کسہ ہے یہ دیکھیں بغل دیکھ لیں جی اس نے اپنی یہ پورا گچھا یہ والا یہ دیکھ لیں اس نے اپنی یہ میں پورا کھولا اس نے اپنی کمر سے نہیں ہٹایا تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اچھا برڈ اس طرح ہوتا ہے جو پرفارم کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں جی اور ان دونوں کا فاصلہ دیکھیں آپس میں اور پارک اوپر پار چڑھاوا اور پار اوپر سے گول ہے اب وہ اوپر سے ذرا گھس گئی ہیں وہ لیدہ بات ہے اوپر کوئی بات نہیں کالی سلائیاں ٹھیک ہے یہ مادی ایک سیڑ کا کندہ یہ نسل بنانے والی چیز اور ہم نے اس سے کام بھی لے لی اللہ کا شکر ہے اس سے ہم نے اچھا خاصا کام لے لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سب یہ دیکھ لیں یہ گچھا پورا اوپر چڑھاوا ہے پار دیکھ لیں پوروں میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہیں پوری سیڑھی چڑھی ہوئی اوپر سے گول پا رہا ہے اور جو پہلے پار کی شیپ آخر تک شیپ وہی چل رہی ہے اور یہ بڑی چیز جانا امپورٹنٹ ہوتی ہے بریق تیلی پیپر بریق یہ بڑی چیزیں جو ہمیت کی حامل ہوتی ہیں دم تو بتا آپ کو کوئی بند دم کوئی چکر ہی نہیں کھلنے والا اوپر یہ پورا وی بنا ہوا ہے ہڈی بڑی سے پڑتا ہے اور جوڑ مادی کے بند ہے انڈے شنڈے دینے کے باوجود میں مادی کے جوڑ بند ہے اور یہ ہیں اس مادی کے پنجے یہ دیکھیں کیج میں رہنے سے پنجوں کے اندر بھی پار رہا گیا سارے ناخون ایک کلر کے دوسرا کوئی کلر ہی نہیں ناخون میں جس طرح کے چیمچ اسی طرح کے اور یہ دیکھیں گاف اس کے اوپر بہت زیادہ ہے اور یہ اس کے نیچے سے سپورٹنگ فیدر دیکھ لیں کہاں تک چل رہے ہیں تو یہی اچھے کبوتروں کی نشانی ہوتی ہیں یہی اچھے کبوتر ہوتے ہیں جو کہ خود پرفروم کرتے ہیں جو آپ کو میدانوں میں عزت دلواتے ہیں تو آپ سے بھی میری گزارے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اوڑی تھی اتنی گاڑی نہیں تھی یہ واقعہ ساتھ گاڑی ہو گیا بڑی فیکی سی کبوتری تھی یعنی جونسری سی کبوتری ان کو ٹائم لگتا بننے میں دو تین سال لگتے ہیں کبوتروں کو پھر اپنے پورے روپ میں آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میری مادی تھی بڑی سپیشل اس نر کے ساتھ جو میں نے لگانی ہے ٹھیک ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ مادی بھی اس سے زیادہ بلکہ پسند آئی ہوگی کیونکہ مادی کی طرح اہمیت اور زیادہ ہوتی ہے اور جب نر بھی اس طرح کا لگ جائے مادی بھی اس طرح کی لگ جائے تو پھر امید ہے اللہ کے گھر سے کہ اچھا ہی ریلٹ آئے گا اچھا ہی کام کرے گا اور اس کی آلریڈی میں پس ایک نسل ڈویلپ ہوئی بھی ہے جب اس نرکے سا بچے نکلیں گے وہ آگے ڈویلپ ہونگے تو ان کا آپس میں پھیر کے ایک اچھی تیسری چیز آگے سے نکلے گی اور اچھا پرحوم کرنے والے برڈ بنیں گے انشاءاللہ آنے والا سیزن بڑا مزے کا ہوگا آپ کو بڑا انجوائے کروائیں گے انشاءاللہ چھاتے کے اوپر کیونکہ وہاں پہ کافی تعداب میں کبوتر بن گئے ہیں اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو ساری بات اللہ کی حکم کے اوپر ہے اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو اچھا شوق دیکھنے کو ملے گا باقی جیسا بھی شوق ہوگا ہم اس سے مطمئن ہے جناب جتنی کو ہم محنت کرتے ہیں سیدھی جو بات ہے جو آپ سے زیادہ اچھی منت کرتے ہیں ان کے کبوتر بھی زیادہ چھوڑ جاتے ہیں ان کے کبوتر بیمار بھی کام ہوتے ہیں تو یہ چلتا رہتا ہے یہ بھی آگے سے گول ہے اس کو بھی جب چھوڑتا ہوں تو اس کا بھی شولڈر مولڈر باہر کوئی نہیں نکلتا ہے اندر یوں لگے بھی ہوتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ سے نیوڈے ملتا ہوں تب تک کے لئے فی ایمان اللہ